دوستو یہ دنیا عجیب و غریب چیزوں سے بڑی بڑی ہے جہاں ہم انسانوں کو لگتا ہے کہ ہم نے دنیا کی ہر ایک چیز ایکسپلور کر لی ہے وہی سے ایک نیا راز کھل کر بہار آ جاتا ہے دوستو اگر آپ سے کسی کریچر کے بارے میں پوچھا جائے تو آپ کے ذہن میں ایسے کئی کریچر کے نام آئیں گے جنہیں آپ نے کبھی نہ کبھی دیکھا ہوگا لیکن اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ کیا آپ نے کبھی بلکل انویزیبل انیملز کو دیکھا ہے تو شاید ہی آپ کا جواب ہاں میں ہو تو آج کس فیڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے چھ انویزیبل انیملز کے بارے میں بتائیں گے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں دوستو سال دوہزار پندرہ میں ایک فوٹوگرافر جب سمندر میں ایک ہزار میٹر نیچے ڈائونگ کر رہا تھا تو اس نے اکٹوپس کے بچوں کا ایک گروپ دیکھا جن کا سائز قریب دو سنٹی میٹر تھا ان کی پوری بوڈی اور یہاں تک کہ ان کے آرگن بھی ٹرانسپیرنٹ تھے اور حیرانگی کی بات یہ تھی کہ ان کی بوڈی میں کلر چینجنگ سیل بھی دکھائی دے رہے تھے دوستو اکٹوپس کی اس نسل کو کلاس اکٹوپس کا نام دیا گیا اور آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ اس کریچر کے پاس موسم کے حساب سے اپنے آپ کو بدلنے کی خاص ایبیلیٹی موجود ہوتی ہے بیسے تو اس اکٹوپس کا کلر براؤن ہوتا ہے لیکن اپنے آس پاس خطرہ محسوس ہوتے ہی یہ اپنے آپ کو بالکل انویزیبل کر دیتا ہے دوستو اس بات سے آپ بھی واقف ہوں گے کہ مچھلیں جب انڈے دیتی ہیں تو ان انڈوں میں سے کچھ ہی بچے سروائف کر پاتے ہیں کیونکہ باقی بچوں کو کوئی اور مچھلی یا دوسرا سمندری جانور کھا جاتا ہے لیکن لیپٹو سفلس سمندر کا ایک ایسا جانور ہے جو خود کو چھپانے میں سب سے زیادہ ماہر ہوتا ہے لیپٹو سفلس جب انڈوں سے باہر نکلتے ہیں تو ان کی بوڈی پوری طرح سے ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے یہ جانور دیکھنے میں آپ کو شاید مچھلی کی طرح دکھائی دیں لیکن یہ مچھلی کی کسی بھی نسل سے نہیں ہے لیپٹو سفلس کے بچے جب انڈوں سے باہر آتے ہیں تو یہ تین مہینوں تک سمندر میں انویزیبل ہوتے ہیں دوستو یہ ایک ایسی سروائیول ٹیکنیک ہے جو کہ انہیں نیچرلی ملتی ہے نمبر فور ایسٹر سکریچ آل اب بات کرتے ہیں ایسٹر سکریچ آل کی جسے دیکھ کر آپ ایک بار سوچ پر ضرور پر جائیں گے کہ کیا آنکھوں والے بھی کوئی درخت ہوتے ہیں کیا تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ کوئی آنکھوں والا درخت نہیں ہے بلکہ اس پر بیٹھا ایک آل ہے جن کو ہم ایسٹر سکریچ آل کے نام سے جانتے ہیں اور ان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جب یہ کسی خوش درخت پر بیٹھتے ہیں تو خود کو درخت میں اس طرح چھپا لیتے ہیں کہ دور سے صرف ان کی آنکھیں ہی نظر آتی ہیں اور اگر کبھی یہ اپنی آنکھیں بند کر لیں تو یہ پوری طرح سے درخت میں انویزیبل ہو جاتے ہیں اس حالت میں کسی کے لیے بھی یہ بتا پانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے کہ کیا درخت پر کوئی آئل بیٹھا ہے یا نہیں دوستو اس دنیا میں کہی طرح کے پرندے پائے جاتے ہیں لیکن ویلوٹ آر میگن نام کا یہ پرندہ باقی پرندوں سے کافی الگ اور یونیک ہوتے ہیں ان کا کلر پیور وائٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے سردیوں کے موسم میں اس بڑھ کو دیکھ پانا تقریباً ناممکن ہوتا ہے اس کی بوڈی کا کلر اتنا زیادہ وائٹ ہوتا ہے کہ برف میں بیٹھنے کے بعد یہ بالکل نظر نہیں آتی اور پوری طرح سے انویزیبل ہو جاتی ہے یہ بڑھ زیادہ تر الاسکا اور نورت امریکہ میں پائی جاتی ہیں اور ان کا سائز تقریباً ایک فیٹ تک ہوتا ہے دوستو اس سام کو اگر آپ دنیا کا سب سے انٹیلیجنٹ سام کہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہ سنیک اتنا زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے کہ یہ اپنے شکار کے پیچھے نہیں باگتا بلکہ اس کے پاس شکار خود چل کر آتا ہے اور یہ اسے آرام سے اپنا شکار بنا لیتا ہے دراصل یہ سامپ اپنا شکار کرنے کے لیے اپنی دم کا استعمال کرتا ہے کیونکہ اس سنیک کی دم بلکل سپائیڈر کی طرح ہوتی ہے جس کی مدد سے یہ اپنا شکار آسانی سے کر باتا ہے یہ سامپ زیادہ تر اپنا شکار پہاروں میں کرتے ہیں کیونکہ پہاروں میں یہ بلکل انویزیبل ہو جاتے ہیں اور پہار کی انچائی پر بیٹنے کے بعد یہ سامپ اپنی دم ہلانے لگتے ہیں جس سے آسمان میں ارتے پرندوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کوئی سپائیڈر ہے اور وہ بینہ سوچے اپنا شکار کرنے کے لیے اس سامپ پر حملہ کر دیتے ہیں لیکن اس بچارے پرندے کو کیا پتا کہ وہ خود ہی آج شکار بننے والا ہے نمبر ون گریٹ وی فروک یہ منڈک کی ایک ایسی نسل ہے جو درختوں پر رہنا پسند کرتی ہے گریٹ وی فروک اپنی بوڑی کا کلر چینج کرنے میں کافی ماہر ہوتے ہیں اپنے آس پاس خطرہ محسوس ہوتے ہی یہ اپنے کلر کو بدل کر درخت کے کلر جیسے بنا لیتے ہیں جس سے کوئی انہیں دیکھ نہیں باتا یہ عام طور پر امریکہ اور ساؤٹھ اسٹن کینیڈا میں پائے جاتے ہیں ان کا کلر گری وائٹ اور براؤن ہوتا ہے اور ان کا سائز تقریباً دو انجس تک نہ پا گیا ہے تو دوستو یہ تھی دنیا کے چھے انویزیبل انیملز امید ہے آپ کے یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کو ان انیملز میں سے سب سے یونیک انیمل کون سا لگا کمنٹس بوکس میں ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی امیزنگ ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ اس کی نوٹفکیشن مل جائے ملتے ہی دوسری ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ